اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد میرے عزت والے اور ایمان والے پیارے بھائیو اللہ نے ہم سب کی کامیابی اپنے مبارک دین پر چلنے میں رکھی ہے اگر ہم سب کی زندگی میں دین ہوگا تو اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیاب کریں گے اور اگر ہماری زندگی میں دین نہیں ہوگا تو اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی ناکام کریں گے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی ناکام کریں گے تو کامیابی کا دار و مدار دین کے اوپر چلنے میں ہے انسان چاہے مالدار ہو یا غریب ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک مالدار انسان جس کے پاس سب کچھ ہے گھر بار ہے نوکر چاکر ہے سونا ذر ہے سب کچھ ہے مگر اس کی زندگی میں دین نہیں ہے تو یہ انسان یہ دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہے اور ایک غریب انسان ہے جھوپڑے میں رہنے والا انسان اس کی زندگی میں دین ہے چاہے کھانے کے لئے اس کے پاس ایک وقت کا ہے اور دوسرے وقت کا نہیں ہے لیکن اس کی زندگی میں دین ہے تو اللہ اس کو ضرور بھی ضرور کامیاب کریں گے دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے تو میرے پیارے بھائیو میں آپ حضرات کے سامنے جو ہے حضرت جی مولانا علیہ السلام کی فکریں رکھنے والا ہوں کہ حضرت جی مولانا علیہ السلام کی فکریں کیا تھیں کس قدر انہیں فکر تھی کہ اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ کی ذاتعالی سے کیسے جڑ جائے اور پھر ہمیں اس کام کو کیسے کرنا ہے اور ہمیں ڈھائی گھنٹے کیسے لگانے ہیں اور تعلیم میں کیسے جڑنا ہے یہ ساری باتیں میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں اللہ مجھے حق بولنے کی اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں تو میرے پیارے بھائیوں حضرت جی مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اس کام سے کیا چاہتے ہو یعنی دعوت اور تبلیغ کے کام سے آپ کیا چاہتے ہو تو حضرت جی نے جواب دیا کہ میں اس کام سے یہ چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو جس سطح پر چھوڑ کر گئے تھے یہ امت اس سطح پر کیسے آ جائے اور سطح کیا تھی تو میرے پیارے بھائیوں سطح یہ تھی کہ ہر ایک اپنی جان اور مال کو دین کی خاطر قربان کرنے والا تھا جیسے جنگ تغوخ میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لے آؤ سب کچھ تو صحابہ اکرام کے اندر ایسا جذبہ تھا کہ سب کچھ لے آئے یہاں تک کہ حضرت عبقر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی پوری جان کے ساتھ اور پورے مال کے ساتھ آئے اچھا یہ حدیث ہم خوب سنتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں لیکن کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کتنا کر رہے ہیں میرے پیارے بھائیوں صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے لئے نمونہ ہے تو ہمیں صحابہ اکرام کو دیکھ کر چلنا ہے اس لئے حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ حیاتو صحابہ پڑھا کرو صحابہ کی زندگی ہمارے لئے نمونہ ہے ایک ساتھی نے حضرت جی سے پوچھا کہ حضرت کام کے اصول لکھ دو ہم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں تو حضرت جی نے فرمایا کہ میں کام کے اصول لکھ چکا ہوں حیاتو صحابہ میں اس لئے ساتھی نیت کر لو کہ انشاءاللہ حیاتو صحابہ پڑھا کریں گے کام وہی سمجھے گا جو حیاتو صحابہ پڑھے گا اور جو حیاتو صحابہ نہیں پڑھے گا اور ان تین کتابوں سے نہیں گزرے گا یعنی فضائل اعمال فضائل صدقات اور منتخب احادیث جو ان تین کتابوں سے نہیں گزرے گا وہ اس کام کو نہیں سمجھ سکتا یہ ایک سلیبس ہے یہ کورس ہے اس کام کی شروعات کرنے کے لئے اور اس کام کو سمجھنے کے لئے اس لئے ان تینوں کتابوں کے اندر نشانی لگا کر تعلیم کرنی ہے اور دھیان کے ساتھ سننا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے اس لئے حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے یہاں جو تمہاری پوچھ ہوگی وہ کتاب والے دین سے ہوگی ماحول والے دین سے نہیں ہوگی اس لئے کتاب کی تعلیم میں بیٹھنا ہے توجہ کے ساتھ سننا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے ایک ساتھی نے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت گھر کی تعلیم کتنی دیر کرنی ہے تو حضرت نے فرمایا کہ ڈیڑھ گھنٹا اس نے کہا حضرت میں گھر کی تعلیم پوچھ رہا ہوں مسجد کی تعلیم نہیں پوچھنا ہوں تو حضرت نے فرمایا کہ میں گھر کی ہی تعلیم بتا رہا ہوں کہ جیسے بدن کو غسل دے کر پاک کیا جاتا ہے ایسے ہی میرے پیارے بھائیوں مردہ دیلوں کو تعلیم کے ذریعے سے پاک و صاف کیا جاتا ہے اس لئے تعلیم میں خوب جم کر بیٹھنا ہے اور دھیان کے ساتھ سننا بھی ہے اور پھر اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور پھر اس کو دھویا گیا اور دائی حلیمہ کے جو دوسرے بیٹے تھے وہ بکری چرانے کے لئے گئے تھے انہوں نے وہ سارا منظر دیکھا اور بتایا کہ میں نے محمد کو ایسے ایسے دیکھا ایسی پوشاک میں تھے ایسے لباس میں تھے انہوں نے زمین پر لیٹایا پھر ایسے کیا تو میرے پیارے بھائیوں جب تک یہ دنیا ہمارے دل سے نہیں دھولنے کی یعنی گاڑی بنگلے اور دنیا کی محبتیں اور موج مستی کی جو زندگی ہے ان سب کو اپنے دلوں سے نکالنا پڑے گا اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم آخرت کو بیان نہیں کرتے اس لئے آخرت کو بیان کرے جنت کی نعمتیں بیان کرے جنت کی حوریں بیان کرے جنت کی نہریں بیان کرے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اتنا بیان کیا اتنا بیان کیا کہ جب تک کہ وہ چیز ہمارے دل کے اندر نہ اتر گئی ہو اس لئے دھائی گھنٹے لگانے ہیں اب دھائی گھنٹے مسجد کی آبادی کے لئے لگانے ہیں اور تعلیم میں بھی جم کر بیٹھنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی زندگی سے عبرت لینی ہے اور دھائی گھنٹے میں یہ باتیں ہمیں باہر جا کر بولنی ہے ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی ہے کہ تمہارا یہ کام ہو جائے گا تمہارا کام چل جائے گا تمہیں تندرستی مل جائے گی تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی یا تمہارے گھر کے جگڑے ختم ہو جائیں گے ایسا کچھ بھی نہیں بولنا ہاں اس سے یوں کہو کہ تم اللہ کا کام کرو گے تو اللہ تمہارا کام کرے گا ورنہ یہ غلط تشکیل ہو جاتی ہے ہم سے ورنہ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے میرے پیارے بھائیو ہم نے کہہ تو دیا کہ تیری بیماری دور ہو جائے گی تو جو بیماری کے اصول و آداب ہیں دور ہونے کے اس کے اندر وہ ایمان کی استعداد نہیں ہے نہ تو اس کے اندر یقین ہے اور دوسری بات اگر یقین ہے تو وہ عمل نہیں جو صحابہ اکرام نے کر کے دکھایا اب کیا کرتا ہے آدمی وہ بیماری تو ٹھیک ہوتی نہیں تو اس کا ایمان بجائے بننے کے بگڑ جاتا ہے تو اب بتاؤ اس کا ایمان کس نے بگڑا اس دعوت کے دینے والے نے بگڑا میری بات ذرا توجہ سننا کیونکہ صحابہ اکرام کو جب اللہ کے رسول نے اس بات پر بیعت کیا کہ تم میری حفاظت کرو میری نسرت کرو میری مدد کرو تاکہ پوری دنیا کے اندر دین پھیل جائے دین کا کام پھیل جائے اس لئے مجھ سے بیعت کرو موت پہ بیعت کری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ اکرام کیا بولے صحابہ اکرام یہ بولے اللہ کے رسول ہماری جان ہمارا مال سب کچھ آپ کے اوپر قربان ہے مگر ہمیں ملے گا کیا تو اللہ کے رسول نے کیا کہا یہ نہیں کہا کہ تمہیں فیکٹری ملے گی تمہیں عہدے ملیں گے یا تم کرنل جرنل بنوگے علاقے کے ذمہ دار بنوگے یہ نہیں کہا بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں جنت ملے گی تو اب بات سمجھ ماہی کس چیز پہ ہمیں تشکیل کرنی ہے یہ دھائی گھنٹے جو ہم نہیں بول رہے ہیں اس لئے ابھی ہمارے دل سے دنیا نکلی نہیں ہے اس لئے نہ تو ہم ابھی مہینے کے تین دن پہ ہیں نہ چلے پہ ہیں نہ سال کی ترتیب پہ ہیں اور نہ دھائی گھنٹے پہ ہیں کیونکہ دل ابھی صاف نہیں ہے جب روز دھائی گھنٹے لگیں گے اور ڈیڑھ گھنٹہ تعلیم میں بیٹھ کر نور بن کے جو ہمارے دلوں کے اندر اترے گا پھر دیکھو دل کی کیا کیفیت بنے گی اور یہی تو ہمارے بڑے اکابرین کی منشاہ ہے اس لئے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے ایمان کو چانڈ کے جایا کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے راستے سے آتے تھے تو سب سے پہلے مسجد جاتے تھے اور جب جماعت روانہ ہوتی تھی تو مسجد سے ہی بن کے جاتی تھی یہ نہیں کہ کسی یہ گھر سے بن کے جاتی تھی یا ٹھیے سے بن کے جاتی تھی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں کے ایمان کے اوپر بھی محنت کرتے تھے اور جانے والوں کے ایمان کے اوپر بھی محنت کرتے تھے پھر ان کی کار گزاری لیتے تھے اور پھر ترغیوی بات فرمایا کرتے تھے اس لئے میرے پیارے بھائیو یہ تعلیم ہمارے ایمان کو بھی بنائے گی اور دنیا کو بھی دھوئے گی یہ ڈھائی گھنٹے اس لیے ہے اگر ہم ڈھائی گھنٹے پہ نہیں آئے تو یہ تین دن لگانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا اور جب تین دن لگانا مشکل ہو جائے گا تو ہمارے سال کی ترتیب بگڑ جائے گی اور جب سال کی ترتیب بگڑ جائے گی تو یہ جو ہمارے اوپر تھوڑے مڑے حالات ہیں یہ کبھی صحیح نہیں ہوں گے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو حالات ہیں نا ہمارے اوپر تھوڑے مڑے یہ تو ابھی شیطان ہمارے ساتھ دس فیصد ہی کھیل رہا ہے اور جب موت کا وقت آتا ہے تو میں شیطان کے 32 داؤں یہ کتاب پڑھ رہا تھا اس میں علماء نے لکھا ہے کہ موت کے وقت شیطان اتنا زور لگا دیتا ہے جیسے گاڑی پھس جاتی ہے کسی کھڑے کے اندر اور وہ گھسا اپنی گوڑی ڈھا دیتا ہے اسے باہر نکالنے کے لیے پورا زور لگا دیتا ہے ایک ٹیکٹر کو نکالنے کے لیے دوسرا ٹیکٹر لگا دیتا ہے یہ ہوتا ہے نا ہمارے سامنے بلکل اسی طرح شیطان بھی اپنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے اس کے دل پر کلی طور پر تاکہ یہ کلمہ نہ پڑ سکے تو بتاؤ جب دس پرسینڈ میں یہ حال ہے امت کا کہ انہوں نے اپنے کپڑے بدل دیئے انہوں نے اپنی شادیوں کے طور طریقے بدل دیئے انہوں نے اپنے چہرے بدل دیئے انہوں نے اپنے بول بدل دیئے آنکھ کے دیکھنے کی ترتیب بدل دی کانوں کے سننے کی ترتیب بدل دی دل و دماغ کے خیالات بدل دیئے یہ سب ہوا دس پرسینڈ میں اب ایمانداری سے بتاؤ جب سو پرسینڈ شیطان موت پر محنت کرے گا تو یہ اپنا کلمہ نہیں بدلنے کا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب سنتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے اس دین کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا اور ہم سے ہمارے بڑے کیا مانگ رہے ہیں تین دن چار مہینے چالیس دن اور روزانہ کے دھائی گھنٹے یہی تو مانگ رہے ہیں تاکہ ہماری زندگی دین کے اوپر آ جائے اصول تو یہ تھا کہ جب صحابہ اکرام نے اس دین کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا تو ہم سب کو بھی اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار رہنا چاہیے تھا سارا مسئلہ ہی ختم ہو گیا لیکن میرے پیارے بھائیو ابھی ہمارے ایمان کے اندر وہ استعداد نہیں ہے اس لئے حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ اس کام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارا ایمان صحابہ کے جیسا بن جائے اور ان کی صفوں میں جا کر کھڑے ہو جائیں یہ اس کام کا بنیادی مقصد ہے اس لئے میرے دوستو جب تک ہم دھائی گھنٹے کی محنت نہیں کرنے کے اور مسجد کی تعلیم سے نہیں جڑنے کے اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے اور یہی مسئلہ پھر گھر کا بھی ہے اگر ہم نے اپنے گھر والوں کو مزاج دینداری کا نہیں بنایا اور اگر ہم نے اپنے بچوں کا مزاج دینداری کا نہیں بنایا تو یاد رکھنا جب تک ہم جوان ہیں اور ہم کر رہے ہیں اور جب تک وہ ہمارا کھا رہے ہیں تب تک ہماری بات سنتے رہیں گے اور جس دن ہم ضعیف ہو جائیں گے اور ہم کرنا چھوڑ دیں گے اور بچے بھی بڑے ہو جائیں گے تو ماں اور بچے ایک طرف اور اببہ ایک طرف پھر یوں کہیں گے کہ اببہ تم زیادہ مت بولو تمہیں نہیں پتا کہ دنیا کا کام کیسے چلتا ہے اب ایسا کیوں ہوا ایسا میرے دوستو اس لیے ہوا کہ اس نے بڑوں کی بات نہیں مانی یہ خود پر وقت لگاتا رہا اور اپنے بیوی بچوں کا وقت نہیں لگوایا اس نے بیس سال تک بڑوں کی بات کی مزاق بنائی تو پھر اللہ اس کی مزاق بنوائے گا بتاؤ ایسا ہو رہا نہیں ہو رہا اولاد ہے کہ ماں باپ کی بات نہیں سن رہی ہے بیوی ہے کہ شوہر کی بات نہیں مان رہی ہے بیٹی ہے کہ ماں کی بات نہیں مان رہی ہے یہ تو ایک نورمل سی چیز ہے جو ہو رہی ہے کیونکہ جب تک دین زندگی میں نہیں ہوگا تو اندر سے رہبری کون کرے گا پھر کیا ہوتا ہے اس دن ساری تبلیغ کی عزت ختم ہو جاتی ہے جس دن ہمارے گھر پہ دو سو آدمی کی بارات آتی ہے اور ہم لے کے بھی جاتے ہیں اور پھر لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے دیندار ہیں ان کے تو چلے چار مہینے بھی لگے ہوئے ہیں یہ کیوں ہوا یہ اس لیے ہوا میرے پیارے بھائیوں کیونکہ ہم نے مستورات میں وقت نہیں لگوایا اس لیے ہماری شادی صحابہ کی شادیوں سے ہٹ کر ہو رہی ہے ہماری شادی بھی صحابہ کی شادیوں کی طرح ہونی چاہیے ہمارا رہن سہن ہمارا طور طریقہ ہمارا چال چلن سب کچھ صحابہ اکرام کے طرز عمل پر ہونا چاہیے تو یہ مسئلہ تو ہو گیا عزت اور زلت کا جو دنیا میں ہی نمٹ جائے گا لیکن اصل مسئلہ تو میرے پیارے بھائیوں آخرت کا ہے اس لیے ہم سب نیت کر لیں کہ جیسے ہمارے بڑے بتا رہے ہیں کام کو اسی طریقے سے کریں گے برکاتکم معا اکابر اکوم برکتیں تمہارے بڑوں کے ساتھ ہوتی ہیں اس لیے بڑوں کی بات مان کر کے چلنا ہے تبلیغ کا کوئی مسئلہ ہے تو تبلیغ کے ذمہ داروں سے پوچھو شریعت کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر علماء اکرام سے پوچھو معلوم کر کر کے چلنا ہے ہمیں تاکہ ہمیں رہبری بھی ملتی رہے ہر زمانے میں ملیں گے بتانے والے ہر زمانے میں ملیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ صحابہ کی سیرت پر اور صحابہ کی زندگی پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے فقط